امام احمد و نسائی و بہقی نے معاویہ بن جاہیمہ سے روایت کی کہ ان کے والد جاہیمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ رنے کو حاضر ہوا ہوں ارشاد فرمایا تیری ماں ہے عرض کی ہاں فرمایا اس کی خدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے بہقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا اب ان کے لئے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک وکار لکھ دیتا ہے نسائی و دارمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منان یعنی احسان جتانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب خاری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا ترمیزی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے آیا میری توبہ قبول ہوگی فرمایا کیا تیری ما زندہ ہے عرض کی نہیں فرمایا تیری کوئی خالہ ہے عرض کی ہاں فرمایا اس کے ساتھ احسان کر ابو دعود ابن ماجہ نے ابی اسید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلیمہ میں کا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین مر چکے ہیں اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا و استغفار کرنا اور جو انہوں نے اہد کیا ہے اس کو پورا کرنا اور جس رشتے والے کے ساتھ انہی کی وجہ سے سلوک کیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا بھی ان고요 اٹھ être منЧاف یا بہترد رقی ی یا بھی ان بطے بھی انکار